موسیقی 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 دادی ماں کہتے ہیں ہم کدھر جائیں گے بچہ کے ساتھ کدھر جائیں گے سردار جی آئیں گے پھر ہم جائیں گے شام کو وہ چھت پہ رہتے تھے چھت پہ سوتے تھے پھر جب کوئی جھگڑے جب کوئی لوئک آتے تھے وہ پانی کو ابال کے پانی سفتے تھے ان کے اوپر ایک دن انڈیا کا ٹرک آیا آمی کا ٹرک آیا ٹرک نے بولا آپ پلیز ادھر آؤ تو اچانک وہ گھر چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ کے ٹرک میں بیٹھ کے بچیاں کے ساتھ تو پھر وہ ٹرک ان کو ٹرین پہ لے گئے تھے تین دین ٹرین پہ تھے پھر اکھا تو اس وقت کسی ایک بچی کی موت بھی ہو گئی تھی آپ کی گستانی میں سے جی تین دین کے لئے کوئی پانی نہیں تھا کھانا نہیں تھا تو وہ چھوٹی وہ دادی کا دودھ سکھ گیا تھا پھر چھوٹی بٹی مارگی سی ان کی سو ہمارے لئے یہ بہت پیرسنل سٹوری ہیں اور میں یہ چانا چاہتی تھی جہاں میں یہ کانی ان کی ان کے باری دکھاؤں اس پرسنل سٹوری کو ایک فلمی پردے پر اتارنے میں بہت محنت آپ کو کرنی پڑی ہے بہت لمبی ریسرچ رہی ہوگی اور اسکرپٹ وغیرہ جو بھی کیا ہوگا بڑا وقت لگا ہوگا ہما کوریشی بتا یہ کہ کس طریقے سے جو ان کی سوچ تھی ان کے ذہن میں جو کچھ چل رہا تھا ان کے دل کا جو درد تھا اس کو فلمی پردے پر اتارنے میں جو ہے آپ نے کس طریقے سے محنت کی کیسے اس کو سمجھا پہلے سمجھنا پڑا ہوگا جی نہیں سمجھنا ایسے کوئی خاص محنت نہیں لگی کیونکہ ہم ہندوستان سے ہیں اور ہندوستان میں پاکستان میں یا بانگلہ دیش سے اگر آپ ہیں تو ہر ایک فائملی کی یہاں پہ یہی کہا نہیں ہے ہر ایک فائملی نے سفق کیا ہے کسی نے اپنے بچوں کو بزرگوں کو خویا ہے گھر دکان مکان سب کے جلے ہیں یہ تکلیف جو یہ بتا رہی ہیں مطلب میں جو بھار بھی لوگ ہیں وہ نری پاکستان وہ بھی ایدنٹیفائی کرتے ہیں تو جاہے یہ جو پر بہل ہے جہاں جہاں ہندوستانی ہیں یہ جو فیلنگ سب کے پاس ہیں می فاملی نے ایک فائملی نے ایک فائملی کیا ہے جب ان سے میں ملی تو میں ایک چیز سمجھ گئی تھی کیونکہ یہ پنجابی ہیں اور کیونکہ ایک برٹش دل ہے ان کا تو یہ اپنے پرانچے دل پنجابی ہے دل پنجابی ہے دل پنجابی ہے دماغ ان کا گورا ہے تو یہ جو انٹرسٹنگ جو مکس ہے تو وہ فلم جو نکل کے آئے گی اگر کوئی ہندوستانی فلمکرز فلم کو بنائے تو بہت الگ طریقے سے بنائے گا تو انہی نیشنلسٹ ہوگی تھوڑی ہم اپنے پوئٹ و ویو سے بتائیں گے یا کوئی گورا بنائے گا تو اپنے پوئٹ و ویو سے بنائے گا ان کا ایک بہت ہی unique perspective اور بہت ہی human perspective کہ چاہے بڑے بڑے نیتا جو بھی باتیں کر لیں جو بھی discussion کر لیں actual میں جب یہ لکیر کھیچی جاتی ہے تو یہ map کے اوپر نہیں ہے یہ لوگوں کے گھروں کے بیچ میں سے ہے ان کی دلوں کے بیچ میں سے ہے اور جب تک وہ درد آپ express نہیں کریں گے تب تک I don't think the film will work بہت ڈرائے فلمیں بناتے ہیں دو لوگ بیٹھ کے باتے کریں تیبل کے اوپر framesに بچ میں ڈرائے تو چی کھے لوگ اب یہ کیسے ڈیسائیڈ کیا جائے مگر فیلم کے لکھ بڑا بریٹیش ہے فیلم کا لکھ جیسے گاندی بنی ہے جیسے مرچنٹ آئیوری کے فیلمز ہیں وہ بہت اپک ڈیویڈ لین از اڈیریکٹر مجھ کو یہ اتھاج ہے ایک دام اپک لگنی چاہیے بڑی فیلم لگنی چاہیے اچھی لگنی چاہیے پیریٹ فیلم ہے 1947 کسیمز ڈیزائن سو اس وجہ سے یہ انگلی سٹال ہے فیلم بناتے ہیں تو تھوڑا سا ڈر تو محسوس ہوتا ہوگا چونکہ اس زمانے میں جہاں ایک الگ طرح کی مویز کا مسالہ فیلم میں چلتی ہیں تو وہاں پر پیریٹس فیلم بنانا آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا رسکی تو ہے افکورس رسکی تو ہے مگر سب فیلم کا موقع ہونا چاہیے فیلمی پکچر بھی آرٹ ہاؤس پکچر بھی ہسٹوریکل پکچر بھی آرڈینس بس یہی پکچر نہیں ایک سٹال نہیں پسند کرتے اور بھی آرڈینس ہے جو لوگ جنے مسالہ پکچر دیکھتے ہیں وہ ہیں جو کئی لوگ کو آرٹ ہاؤس پکچر پسند ہے تو آرڈینس بھی بڑی ڈیفرنٹ ہے تو ہمہ کوریشی کا جو انتخاب ہے جو ان کا چوین ہے وہ کیسے ہوا کہاں سے ذہن بایا ان کا نام کون سی فیلم دیکھی تھی ان کی یا کون سا رول ان کا پسند آیا میں جانتی نہیں تھی کون ہے ہمہ کوریشی پکچر میں ایکٹر بڑے 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 انگلیش ایکٹر بھی ہیں امریکہ سے میں نے منیش دیال چونہ وہ انڈین ایکٹر ہے گجراتی ایکٹر امریکہ میں تو مجھ کو بہت ہی جو میں آلیا کا کیارکٹر انڈیا سے لہنا ہے انڈیا کو لڑکی دیکھنی ہے تو میں نے اوڈیشن شروع کیا ہے تو ہمہ جی نے مجھ کو تیپ بیجی ہے تو وہ سین پھار رہی تھی کار رہی تھی ایکٹ تو مجھ کو بڑا اچھا لگا کیسے اس نے کاریکٹر کو سمجھے آپ نے اپروچ کیا تھا کل ملا گر کے ہیں نہیں مجھے 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 سہر لتیف تو وہ ان کی انڈیا کاسٹنگ حانل کرے تھی تو ان کا مجھے مجھے فون آیا کہ گریندر چڑھا ایک فلم بنا رہی اور یہاں پہ مجھے آتی ہے اور مجھے اس بات سے کوئی شرم نہیں آتی ہے کہ کسی کام کو کرنے کے لئے آپ اوڈیشن کریں کیونکہ دیل رہی تک میں نے جو بھی فلمیں کی ہیں ان سب کے لئے میں نے اوڈیشن کیا اور مجھے بہت فکر ہوتا ہے کیونکہ مجھے کوئی چیز ایسے ویراست میں نہیں ملی ہے میں نے محنت کی ہے اور گریندر کی کام دیکھا تھا مجھے بہت پسند تھا تو میں نے ان کو جھٹ سے اپنا ٹیپ بھیج دیا جو ان نے دیکھا ان کو ٹک ٹک لگا اور پھر نے مجھے کال کیا لیکن آپ کو لگا نہیں کی ہے مسالہ فلموں کا زمانہ ہے مطلب ایک طرح ایکشن مویز آتی ہیں یا پھر رومانٹک مویز آتی ہیں آپ کو پتا ہے نا آپ 2017 میں ہیں مطلب مطلب مجھے ہیں مجھے انخبہ سے آپ algo Busan ہمیں ڈانس امرین این کیا کہ زیادہ پروفیشنل آپ کو کون لگتا ہے وہ بولی ووڈ کے اکٹرز زیادہ پروفیشنل ہوتے ہیں یا ایمان داری سے ملانا ملے گا آپ کو میں کافی انڈین اکٹرز کے ساتھ کام کیا ہے یہ دنیوی تھی میرے ساتھ کام کرنے سے پہلے نہیں وہ اشوالے رائے کے ساتھ وہ انوپم خیر کے ساتھ مجھ کو ایکسپیرینس ہے انڈین اکٹرز کیسے کیسے ہینڈل کرنا ہی تو 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 مشکل کی بات نہیں ہے انگریزہ کا سٹائل ہے مطلب امریکہ کا بھی سٹائل ہے گورے لوگ وہ بھی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہے پروفیشنل ہی کون زیادہ ساؤنڈ ہے پروفیشنل کی بات نہیں ہے ہمارے پکچر لی کون اچھا ہے کبھی کبھی انڈین اکٹرز زیادہ اموشنل ہوتے ہیں وہ سینز کی رئے اموشن چاہئے گورے لوگ وہ اموشن کو اندر لکھتے ہیں وہ ایکٹرز کو تھوڑا کھیچنے پہتے ہیں باہر اموشن ہمارا سٹائل بہت یونیک ہے میں بہت بریٹیش بھی ہوں پنجابی بھی ہوں ایکٹنگ سٹائل میں ہمیشنا دیکھتی ہوں سب ایکٹرز ٹھیک ہے ڈیفرنٹ ہیں پرو ایک فلم میں کیسے آ سکتے کیسا لگتا ہے جی یہ سب ایک فلم ہے اور سب ایکٹرز ہمارے پکچر میں مجھے لگتا ہے کہ امید ہمیں یہ ہے کہ ہمارے پوریش کے ساتھ بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی ہوگی آپ کو بہت ورسٹائل ایکٹرز ہیں اور جیسے انہوں نے خود کہا یہ کرتی ہیں وہ انٹیلیجنٹ ایکٹرز ہیں انٹیلیجنٹ ایکٹرز ہیں یہ دیان سے دیکھتی ہے سب کچھ اور اس نے سکھا بھی ہے بہت جلین اینڈرسن سے کیسے جلین اینڈرسن کرتی ہے یہ اچھی بات ہے سب کچھ سکھے آپ کا ایسا ایکسپینس رہا اور کونسی وہ خاص بات تھی جو آپ کو ذہن میں بھی آپ کے اتر گئی اور دل میں بھی ابھی تک ان یادوں کو رکھنا چاہیں گے فلم میں تو بہت سارے جب آپ فلم شروط کرتے ہیں آپ اتنا ٹائم سپین کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں تو بہت اچھا ایکسپینس رہا انٹرنیشن طرف اکٹر سے آپ کام کیا اور خاص کر ایسے اکٹرز جن کا کام آپ نے دیکھا ہوا ہے Michael Gambon ہے Jillian Anderson ہے سب لوگ ہندوستان میں بھی دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں تو اچھا ایکسپینس تھا ایکسپینس تھا میں اس پیش کے فرق کو نہیں مانتی ہوں اگل یہ پکچھتے ہیں ہمار کا سٹال بڑا پیرید ہے یہ بھی اچھا لگتا تھا مجھ کو اچھا لگتا تھا اچھا لگتا تھا اچھا لگتا تھا اومپوری اس فلم میں ہیں اور میں رہا کہ ان کی آخری فلمیں ہیں ان میں سے ایک فلم ہیں تو کیا کچھ بتائیں گی ان کے ساتھ کام کرنے کا چونکہ آخری وقت تھا جب اس کے بعد ان کی پھر ڈیتھ ہو گئے آج بہت افسوس ہاں ان کو بڑی خوشی تھی جب میں سکرپ پیجی ان کو بہت دیر سے وہ چاہتے تھے ہمارے ساتھ کام کریں اور میں ان کے ساتھ جب میں سکرپ پیجی وہ ایک بات ان نے بولا تھا مجھ کو 37 years ago مطلب 1980 میں وہ گاندھی فلم میں تھے ینگ تھے اس وقت ان کو یہ خوشی تھا جہ وہ اس وقت گورے نے بنای تھی فلم انڈیا کے بارے انڈپینڈنس میں اور ابھی پنجابی عورت بنا رہی ہے ان کو یہ خوشی تھی ان کو کبھی امید نہیں تھی اس وقت وہ ایک دن سیم پکچر انڈین لیڈی کے ساتھ بنایں گے مگر سیٹ پہ ان کو بہت خوشی تھا ہمارے ساتھ وہ گورے ایکٹرز کے ساتھ کام کرتے ہیں انڈین کے ساتھ پارٹی کا محول تھا اور وہ بہت لوگوں کو ہساتے تھے اور بہت انجوئے کرتے تھے میوزک بھی بہت پسند کیا جا رہا پرومو آیا ہے پرومو کو دیکھ کر کے لاکھوں لوگوں نے اس کو دیکھ لیا ہے اور میوزک بہت پسند کیا جا رہا ہے خاص طور سے وہ دما دم مست کلندر تو اس کے بارے میں باتائیے دونوں علاقہ جی وہ مسٹر ہانس راج ہانس ہمارے ایک دم فیورٹ پنجابی سنگر ہیں مطلب گرد آسمان جی بھی ہے بہت اے 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 ریمان کو میں بہت چاہتی تھی جی وہ پکچر کریں بہت اے ان کا سٹال تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور گوریاں کا بھی سٹال ہے انڈین بھی سٹال ہے ہم جیسے میں ان کو بولا تھا پلیز آپ میری پکچر کرنا تو وہ بولتے تھے میں کام کرنا آپ کے ساتھ پر میں تھوڑا پارٹیشن کے بارے تھوڑا کانٹروورشن سبجکت ہے پر میں کہے کوئی بات نہیں آپ فلم دیکھ لو پھر ڈیسائیڈ کرنا انہوں نے پکچر دیکھی کٹ دیکھی انہوں نے بولا بلکل ٹھیک ہے آپ کا میسیج اچھا ہے میں ضرور کام کرنا ہے پکچر میں تو پھر ان کے ساتھ چنائی میں میں کافی دیر رہی ہوں اور ان کا ابھی سٹال بہت الاغ ہے وہ بہت سپیرچل کمپوزر ہیں زیادہ بولتے نہیں ہیں زیادہ دماغ میں دل سے وہ گانے موسک کمپوز کرتے ہیں ہمارے جو گانے ہیں وہ بڑے ڈیپ ہیں اور وہ ہیں مسلمان آپ کو معلوم ہیں وہ آپ کو بہت مانتے ہیں میں ہوں سکھ شریہ گوش نے بھی گا what's an issue you know it's a mixed group of people ہمارے لیرکس نبنیت کور نے لکھے ہیں سب لوگ جس میں سب میس جن کر کے سب نے بنائی یہ فلم سب جن میں یہ ہندو مسلم اور یہ سب چلتا رہتا ہے جس میں نے بھی تک نہ پہتا ہے اور اس لیول تک نہیں پہتا ہے یہ سب میں بھی تک نہیں پہنچا یہ سب میں اگر صورتی میں بھی اتنا نہیں پہتا ہے میں جب چھوٹی تھی تو میری لائف کی بگست ٹراجی تھی تھی کہ ہمارے کالی میں کالکہ جی میں ہمیں پلی بڑھی تھی ہم لوگ ہر تیوہار پر سکٹ کرتے ہیں آج جنماشر پہ کریں گے آج کرسپس پہ کریں گے اید پہ کچھ کریں گے اور بچے جو بھی ان کے سٹوریز ہیں سب کرسپس کارلز گائیں گے تو ایک سکٹ کرتے تھے اور میری سب سے بڑی دکت ہر سال ہی ہوتی تھی جنماشرمی کے دن کی مجھے رادہ کا رول کرنا ہوتا تھا اور سب کالنی کا ووٹ ہوتا تھا کہ نہیں اس کو کھرشن بنا کیونکہ چھوٹو گول مول سی ہے اس کے کلی کلی بالے تو دھوتی اور بانسو ہی پکڑ کے بڑی کیوٹ لگے گی یہ ہمارا کلچر ہے ہم لوگ مل جھول کے رہتے ہیں ایک دشی کے تیوہار مناتے ہیں دشی سے محبت کرتے ہیں اور ساتھ this is the India I know this is the India I grew up in تو جب ایسی باتشیت ہوتی ہے I just feel کہ مطلب یہ الٹیریا موٹیوز ہیں لوگوں کو باتنے کے لیے باتیں جو ہے اندسٹری سے بھی اکتی ہیں فلم کے کچھ لوگ ہیں جو کچھ اس طرح کی باتیں لوگ تو لوگ ہوتے ہیں فلم کے لوگ ہو یا بہار کے لوگ لوگ تو لوگ ہوتے ہیں پر ان کے بارے میں تھوڑاamtا不好意思 ان سب چیزوں سے اپ cripp Trek رہتے ہیں people میرا familie لوگ 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 اچھے لوگ بھورے لوگ angles یہ ڈیویوییو جو ہے ایکچیڈ ڈیویوین نہیں ہے لوگوں کے دلوں پر دیویویوین ہے یہ یہ وپری باتیں ہیں یہ 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 حوامہ کیا جاتا ہے موسیم لڑکی ہے اور ایک ہندو لڑکے سے محبت کرتی ہے پارٹیشن کا ماہول ہے دیش میں چوئیس ہے اس کے سامنے کی رہے کی جائے اور وہ نہیں جانا چاہتی کیونکہ وہ بلیف کرتی ہے کہ انائیٹڈ انڈیا میں تو میں کافی ساری باتوں سے واقف رکھتی ہوں آلیا سے بہت بہت سٹرانگ کیاریکٹر ہے جو اسرٹیو ہے جانتی اسے کیا چاہیے بہت سٹرانگ پولٹیکل آئیڈیاز ہیں اس کے بھی شاید وقت بھی پتی شاید ایکس پیس نرے کیسا درچوہ میں اگر کو stories پڑھ기에 منانگ کی پیدا بہتی ہے میشہ خط strand ترین جا کمان بہت متنوین سب کن ایسا پڑھتا نا اگر بزنس اگر اندستی پر رہنا تو کن ایسا پڑھا روز نہیں کھا سکتے سب چیزیں مجھے شوق ہے میری فود فاملی ہے تو کھانا کھلانا ہوں ہوں پہلٹی ہمارے خون میں ہیں یہ بتائیے کہ جب آپ رول کرتی ہیں چونکہ بھائی بھی آپ کے اندستری میں ہیں ایک دوسری کیسے مدد کرتے ہیں آپ لوگ تانگ کچھ کے ہمیشہ در لگا رہتے ہیں کہ کچھ غلط کرتے تو بہت چڑھائے گا but he is really my sounding board مجھ سے چھوٹا ہے مجھ سے عمر میں بہت زیادہ مچھور ہے اور میں کافی اموشنل چیزوں کو لیکن sometimes I take emotionally decisions but وہ ہمیشہ practical advice دیتا ہے مجھے ہمیشہ صحیح advice دیتا ہے so I always talk to him about before signing any film or after signing always discuss things with him اچھا کچھ family کا کچھ رہتا ہے کس طرح کے role کرنے کے بھئی یہ سترہ چا رہیے گا بھئی چانس کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کی بھئی آپ کو society میں رہنا ہے پھر آپ کو ڈلی بھی آنا ہے ڈلی کا ایک الگ ماہول ہے ایسا کچھ نہیں ہے فیلم کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے اور اس کے اوپر controversy ایسی کچھ ابھی تک نہیں آئی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس فلم کے اوپر controversy ہونے لگتی ہے وہ اس فلم کو جو ہے تھوڑا الگ طریقے سے لوگ دیکھنے لگتے ہیں اس کو چل جاتی ہے چل جاتی ہے ہاں لم تک نہیں آئی ہما پر تک نہیں ہے خیال کری ہے کہ آپ کروgeht ہی جی کچھ بہت آیا کروی ہ 1917 ایسی کتی تا ہے مطور takes کہ مطور دیکھوا بتائے سو ب کر بے سو یہ ہوگی کیونکہ شاید لوگوں کو تھیری نہیں اچھی اچھی لگے گی پھر مجھ کو لگتا ہے جو کچھ ہم نے کیا ریسرچ کے ساتھ میں چاہتی تھی پوچھنا جے کس کا قصور تھا پارٹیشن کیوں اور کس کا قصور تھا تو میں نے لاب لیا کون تھا یہ بتائیے کہ فلم کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کئی بار سنتے ہیں ایسا اخباروں پڑھتے ہیں کہ بجٹ جو ہے بڑے بجٹ کی فلم ہوگی تو وہ بہت پیسہ کمائے گی اور سوک روڈ کے جو کلب ہے اس کو پار کر جائے گی اس میں شامل ہو جائے گی آپ کو لگتا ہے کہ فلم کا بجٹ ایمپورٹنٹ ہے یا پھر سٹوری سبجیکٹ اور ٹریٹمنٹ Oh always story always always story story آپ چھوٹی جی بجٹ میں ہو سکتے ہو اور بڑے بجٹ میں جتنے پیسے آپ کھرچنے کھرچ سکتے ہو جے سٹوری نہیں تھی آپ کے پاس فلم نہیں ہے so story is سب تو ایمپورٹنٹ ہمہ آپ کو کیا پہلے پہلے سٹوری سنتی ہوں گی بھئی یا دیکھتے ہیں کہ کون ایکٹر ایسے ہیں کون ڈائریکٹر ہے کیا ہے مطلب طریقہ کیا رہتا ہے فلمیں چھوٹنے کا I always look at the story always look at the story بہت سارے بڑے سٹار کے ساتھ کام کیا ہے لیکن پھر بھی ذہن میں ہوتا ہوگا کہ نہیں یہ لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے نہیں بہت میں سکرپ پچھی چھوٹی ہے آپ کوئی بھی میری فلم اٹھا کے دیکھ لیں میں نے کبھی بھی کوئی فلم اس وجہ سے سائن نہیں کی کہ بہت بڑا سٹار ہے ہمیشہ فلم میں کچھ مدہ ہوتا ہے وہ فلم کچھ کہہ رہی ہوتی ہے کوشش تو میری یہی رہتی ہے at least کہ میں کوئی انٹرسٹنگ فلم یا سبجک چوز کروں اچھا یہ بتائیے مہم چونکہ میوزک کو لے کر کے بات ہو رہی تھی اور جب آپ کوئی پرانا گانا فلم کے اندر ڈالتی ہیں جیسے وہ دم آدم مست کل اندر تو کیا اس کے لیے مطلب جو ہے آپ کو آج کل لکھنے والوں کی کمی ہو گئی ہے یا کیا وجہ ہے مطلب کی بھائی پرانے ہم آج کل بہت سارے ایسی فلمیں جی جی نہیں میرا چوئیس تھا وہ گانے 1947 کے ہونے تھے and so مستق لندن میں نے وہ چونک کیونکہ سب کو وہ گانا پسند ہے مطلب انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی NRIز دنیا میں وہ پرانا گانا ہے pre-partition کا گانا ہے اس وجہ سے میں نے وہ گانا چونکا دوسرا گانا جندوان وہ بھی بولٹ ایمپورٹن گانا ہے because وہ گانا لکھا ہوا تھا pre-partition تو اس میں آپ ڈیرکس دیکھو وہ آدمی بولتا ہے اپنی سویٹھارٹ کو چل میں آپ کو سب پاسے گھما کے لاتا ہوں تو بولتا ہے چل دیلی شہر چل ملتان شہر چل لہور شہر جنوی شہر وہ بولتا ہے ہندوستان میں ابھی ابھی ادے وہ شہر پاکستان ہو گئے so وہ گانا ایمپورٹن تھا دکھانے کے لیے جے پارٹیشن کے پہلا یہ بھی گانے تھے ہما آپ بہت چیزوں کے ٹویٹر کو میں آپ کو دیکھ رہا تھا ٹویٹر ہندل کو تو فوڈی بھی ہیں آپ لیکن خود کو مینٹین بہت کیا ہوا ہے اور بریانی کی اور حلیم حلیم کی بہت شوکید ہیں مطلب کئی بات پڑھتا رہتا ہوں آپ کے ٹویٹس کو پھر کیسے خود کو مینٹین کرنا آپ کو لگتا ہے کہ بہتا ہے مجھے شوق ہے میری فوڈ فیملی ہے تو کھانا کھلانا ہوسپٹالٹی ہمارے خون میں ہے اور جب چیت دے ہوتا ہم لوگ جب ڈائٹ کرتے تو فٹنس انچرکٹر بھی بولتا ہے ہفتے میں ایک بار چیت دے کرنا چاہیے تو اس دن چیت دے ہم بریانی کھاتے ہیں یہ بتائیے جشنے آزادی کا ماحول ہے پورا ملک تیاری کر رہا ہے اس کی تو آپ لوگوں کی کیا تیاری جو کہ فلم تو ریلیز ہوگی پندرہ اگست کے بات ملکہ اٹھارہ اگست کو ریلیز ہو رہی ہے لیکن تیاریاں کیا ہے میں آپ کو بہت انچرین بات بتاتے ہیں پاکستان کا جو اناؤنسمنٹ ہے ان کے ان کے creation کی is چودہ اگست پندرہ اگست is independence of india اٹھارہ اگست جو رید کلیف لائن ہے جو لائن جو لائن ڈیفائن کرتی ہے the division بیمین india پاکستان اس کی دیت ہے اٹھارہ اگست جو فلم ہے ہماری exactly 70 years to the day of partition ریلیز ہو رہی ہے تو ہم تو دعا کریں گے کہ پندرہ اگست کس ایم اندین and you know I love my country I think پندرہ اگست کو اگر ہمیں واقعی celebrate کرنا ہے تو جو بھی ہمارے freedom fighters نے جو بھی you know sacrifice کیے ان کو یاد جکتے ہوئے جس اندیا کی انہوں نے tamanna کی اگر ہم اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں اور کشش کریں ہم دنیا کی لارجز دیموکرسی ہیں ہمارا constitution ایک دلت اور ایک مسلمان نے لکھا تھا بالکل ٹھیک ہے تو we should create opportunity کہ ہر کوئی ہندوستان میں چاہے وہ کہیں سے بھی ہو اس کو equal opportunity ملے to do whatever they want to do with their lives that's what I really آپ کیا کہیں گے آپ یہاں تیاری ہو رہی ہیں وہ دلی پانچے ہم کو بڑا بڑی خوش تھی میں بڑی خوش تھی راشتر پراتی بابند کو دیکھ رہے ہیں لائٹا میں it was lovely but یہ یاد کرنا چاہیے at least match I feel جہ august 15 یہاں آپ سب بنائیں گے پر دنیا میں بھی جب ہر کونے میں ہمارے NRI ہیں میرے جیسے ہم کیلئے بھی بہت بڑا دن ہے august 15 اچھا ایک آخر در کیوں لگے در کیوں لگے در کیوں لگے در کیا کے جیتے ہاں 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 ہم کچھ نہیں درتے میں سکھنی ہوں نا سکھنی ہوں اسی نہیں در دے تو ہما کیا کہیں گے آخر میں کچھ اپیل کرنا چاہیں گے دویکٹی کیمرا جی اپیل کرنا چاہوں گی کہ 18 اگست کو ہماری فلم ریلیز ہو رہی ہے اگر آپ ہندوستانی ہیں اگر آپ بہبت میں انڈیپینڈنس میں وشواس رکھتے ہیں تو پلیز یہ فلم ضرور دیکھیں بہت ہی بہت ہی پیاری کہانی ہے پولٹک سے پرے ایکچوال لوگ کیسے افیکت ہوتے ہیں ان سب پولٹکل ڈیسیزن سے اس کی کہانی ہے سو پلیز 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 گو بائی ارسیل فلم ہماری دیکھیں 18 اگست کو میں میں کہوں گی 18 اگست جی آیا نو جی آیا نو سینما پہ آپ آؤ فیملی کے ساتھ آؤ بچیاں کے ساتھ بزرک لوگ کے ساتھ فیملی فلم ہے سب کو سکھنا چھے گے آپ کی ہسٹری کیا ہے اور ہسٹری سے اگے کیسے ہم جائیں گے ہم سے بات کی بہت بہت شکریہ اور آپ کی فلم کے لیے بہت ساری دعایں بہت اچھا لگا فلم دیکھنے ضرور جائیے گا 18 اگست کو ریلیز ہو رہی ہے پارٹیشن 1947 فلال مجھے دیجئے اجازت آدھ آپ